ایک کردار اور اپنی ایک جد و جہد آگے بڑھائیں گے اور انشاءاللہ اس وفد کی آمد کے ساتھ جو ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے جماعت کا پولیسی سازدارہ اس سلسلے میں رہنمائی بھی دے گا انشاءاللہ ہمارے یہ رابطے آپس میں موجود رہیں گے اور یہ رابطے جاری رہیں گے اور مجھے توقع ہے کہ جب اخلاص کے ساتھ کام کیا جائے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کچھ چیز تحقی جائے تو اس کے بہتر نتائج اور سمرات عوام کو مجسر ہوں گے احسد قیسر صاحب جاتے ہیں احسد قیسر صاحب خیبر پختل خواہ میں آپ جیتے ہیں انشاءاللہ باقی ڈیٹیل ہم دوے نا دوہ دار چوٹیز میں انتخابات میں فرق کیا ہے نقال ہے تھوڑے کو بہت سمجھیں خط کو تار سمجھیں بہت شکریہ دیکھیں ہمارا ہمارا ایک ایک میں ایک بات بتاؤں ہم صرف جمہوریت کے مستحکم کرنے کیلئے اور اس ملک کے عوام کو اس کا بنیادی حد دلانے کیلئے ہم اپنے جدوجیت جاری رکھیں گے یہ ملک پاکستان کے پچی کرو عوام کا ہے آئین ہمیں حق دیتا ہے ہم ابھی مشاورت کے اس میں ہماری مشاورت ہو رہی ہے ابھی زیادہ چیزیں توے نہیں ہیں تو انشاءاللہ وہ آگے کریں گے لیکن ایک بات توے ہے کہ ہم انشاءاللہ اس داندلی کی خلاف برپور اپنی عوامی مہم چلائیں گے میرا خواہل ہے کہ بھی اس داندلی زیادہ انتخاب کے خلاف جو پارٹی بھی اتجاج کریں ہم خیر مقدم کریں گے کراچی میں بھی ہمارا اتجاج جاری ہے آج اسلام آباد میں بھی جاری ہے کل کی اجلاس کے بعد ہم آئندہ کے لائے عمل کا بھی اعلان کریں گے اس داندلی زیادہ انتخاب کے خلاف کوئی پارٹی بھی اپنے پلیٹ فارم اور اپنے موقع کے ساتھ اتجاج کرتی ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں آپ ٹیٹ پکڑا نے کہا ہے کہ حالات امرتنسی کی طرف جا رہے ہیں آپ کے سمجھیں کہ خطرات بڑھ رہے ہیں میرا خواہل ہے کہ جب عوام بیدار ہوں اور سیاسی قوتیں بالکل متعد ہوں ان کی منزل بالکل واضح ہو تو انشاءاللہ پاکستان کو ہر طرح کے آئین سے معورہ اقدامات سے بھی بچائیں گے اور پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کی بھی فازت کریں گے پاکستان میں سیاسی استحقام غیر جانبدارانہ انتخابات سے ممکن ہے سیاسی استحقام ہوگا تو معاشی استحقام آئے گا بہت شکریہ سر سوائلی کے لیے کہا کہا جہاں ہوگا اس کے بعد سوائلی کے لیے سوائلی کے لیے